نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعض قد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في آخر سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِئِيمٌ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ لَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حق ورزقنا اتباعه وارنالباطل باطل ورزقنا اشتنابه اللہم اجعلنا من المؤمنین اللہم اجعلنا من المتقین آمین یا رب العالمین سورہ حجرات کی آیات چودہ اور پندرہ پر اگرچہ ہماری گفتگو اس سے قبل ہو چکی ہے لیکن ان آیات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بعض مزید چیزیں میں اس کے زمن میں واضح کرنا چاہتا ہوں آیت نمبر چودہ اس اعتبار سے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو بالکل دو جداغانہ چیزوں کی شکل میں پیش کیا گیا قالت العراب و آمننا یہ بددو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تومنو اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے ولما یدخل الیمان فی قلوبکم اور تا حال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لَا يَلِتْكُمْ بِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْعَ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے عجر و ثباب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم اور یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ اصل میں قرآن حکیم میں یہ دو الفاظ اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن یہ بالکل سینونیمس مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ان کا ایک دوسرے کے سامنے تقابل ہو جائے تو ان کے معنی بلکل جدا ہو جاتے ہیں یہ تین جوڑے میں نے آپ کو بتائے تھے اسلام اور ایمان اور جہاد اور قتال اور نبی اور رسول ان میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول تو لازم نبی ہے ہر نبی لازم رسول نہیں ہوتا قتال تو ہر حال میں جہاد ہے لیکن جہاد ہر حال میں قتال نہیں ہوتا جہاد ایک بہت مسیح بیس کیش ہے اسی طرح مومن تو لازمان مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ استلاحات ایسی ہیں کہ اذا اجتماعا تفرقا جب یہ ایک مقام پر آئیں گی تو یہ متفرق ہوں گی ایک دوسرے کے معنی جو ہے اس کے خلاف ہوں گے وَإِذَا تَفَرَّقَ اَجْتَمَعَا عَلَيْدَ عَلَيْدَا ذِكْر ہو رہا ہو تو یہ مجتمع ہو جاتی ہیں یعنی تقریبا ہم بانی ہو جاتے ہیں تو یہاں جس قدر کلوز کنٹراسٹ آیا ہے پورے قرآن مجید میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں تو یہاں در حقیقت یہ بات جان لینے کی ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر جبکہ اسلام ایک تحریک کی شکل میں سامنے آیا ہو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تھا ایک ہمارا اسلام اور ایمان ہے یہ ہم نے خود قبول نہیں کیا ہے یہ تو ہم پر وراسطن ہی سمجھئے کہ ہمیں مل گیا ہے اسلام بھی مل گیا ایمان بھی جو بھی اگر تھوڑا بہت ملا ہے تو وہ مل گیا ہے اور وہ چونکہ اسلام کے ارکان پر ہم عمل کرتے آئے ہیں تو اس سے واقعی ایمان بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہاں در حقیقت جو ہے پس مندر کیا ہے کہ ایک تحریک چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اللہ کے دین کے غلبے کی جند و جہود اب یہ جب فتح کے مراحل تک پہنچ گئی تو بہت سے لوگوں نے عراب کا نفذ اسیلی استعمال کیا گیا بددو قبائل عرب جو تھے انہوں نے طے کیا اس نو یوس ریزسٹنگ اینی مور اب کوئی فائدہ نہیں ہے ریزسٹ نہیں کر سکتے لیٹ اس گو ان سرنڈر چلو اسلام لے آئے تو وہ قبیلے کے قبیلے یدخلونا فی دن اللہ افواجہ وہ آئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی اس طرح ایمان تو دل میں نہیں آتا تھا کچھ لوگوں کے دلوں میں آیا ہوگا لازمان اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ اس کیفیت میں ایمان لائے اسلام لائے ان کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو مصمت طور پر ایمان بھی دل میں موجود ہے یا منفی طور پر نفاق ہے کہ وقتی طور پر تو ہے ذرا سر جھکا لیا جائے پھر ذرا موقع آئے گا تو پھر نبٹیں گے ان سے اور پھر ایک کاؤنٹر ریولیوشن برپا کریں گے تو یہ گویا کہ دھوکے کے ساتھ ایمان اسلام لا رہے ہیں لیکن ان دونوں کے معابیان ایک زیرو لیول ہے کہ نہ مصمت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے یہ زیرو لیول ہے اس زیرو لیول کے بارے میں یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ اس کیفیت میں ہیں کہ ان میں نفاق نہیں ہے تو وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو ان کے عمال اللہ تعالی رد نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ منافق نہیں ہیں عمال رد ہوتے ہیں منافق کے لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جاری رہے گی تو خود بخود ایمان پیدا ہو جائے گا گویا کہ یہ بڑا ٹرانزیٹری فیس ہے ایک ہے یعنی تیوریٹی کر لی تو یقیناً یہ ایک پوزیشن ہے لیکن یہ ٹرانزیٹری ہے اگر آپ خلوص سے نل کے ساتھ چاہے جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت ایمان نہیں تھا لیکن نفاق بھی نہیں تھا اب اگر خلوص کے ساتھ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اس سے ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا لیکن یہاں ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اطاعت سے مراد جزوی اطاعت نہیں ہے اطاعت ہمیشہ کل ہی اطاعت ہوتی ہے جزوی اطاعت کے کچھ احکام تو اللہ کے سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے رون دیے جائے تو یہاں معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے ویٹو پاور نفس کے ہاتھ میں ہے نفس جو ہے جس کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر تو تم عمل کر لو اللہ کے حکم پر اور جس کے بارے میں نفس یہ کہہ کہ نہیں اس پر تم عمل نہیں کر سکتے تو ہم نے نفس کی پیروی کی اور اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی اس پارشل اوبیڈینس بابا کی آیت نمبر پیچاسی میں بہت کھول کر کہہ دیا گیا افتومنونا ببازل کتاب و تکفرون بباز کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کرتے ہو فما جزاؤ من یفنو ذالک منکم اللہ خزین فی الحیات الدنیا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں غصوہ کر دیے جائیں زلیل اور خار کر دیے جائیں وَيَوْمَ الْقِعَامَتَ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَّدْتِ الْعَظَابِ اور قیامت کے دن وہ شدید تری عذاب میں جھوک دیے جائیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّاتَ عَمَلُونَ اللہ تمہارے عامال سے غافل نہیں ہے تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے سالانہ جو ہیں عمروں سے اور حجوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر تمہارے کاروبار سود پر چل رہے ہیں اگر تمہارے کاروبار میں دھوکہ ہے فریب ہے اگر یہ چیزیں شامل ہیں تمہاری عامدنی حرام کی ہے تو ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ کلی اطاعت ہے جو زیادہ اطاعت نہیں بہرہ اگلی آج جو ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم کی پھر میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اہم ترین آیت ہے ایک کونسائز ڈیفنیشن اف ہو ایز ای ریل مومن ایک نہاہ جامع تعریف کہ مومن کون ہے اور ان آیات کا اب تو جو ہے خود واضح ہے اگر ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے تو اب کوئسٹن پیدا ہوا نیچرلی ہو ایز ای مومن مومن کون ہوتا ہے بتائیے اس کا جواب ہے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں اس آیت کے شروع اور آخیر میں جو اسلوم حصر ہے اسے کیا کہتے ہیں اسلوم حصر کی مثال اگر ہم کہیں زید عالم ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہے اور کہا جائے زید ہی عالم ہے اب مفہوم کافی جو ہے بدل گیا زید عالم ہے تو عمر بھی ہو سکتا بکر بھی ہو سکتا اور کوئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی نفی دوسروں کی نہیں ہے جب زید ہی عالم ہے آپ نے کہا تو معلوم ہوا کہ صرف زید جو ہے وہ عالم ہے باقی سب زیر عالم ہے تو یہاں پہ اس کو اسلوم حصر کہتے ہیں اور یہ آیت دونوں طرف بریکٹڈ ہے دونوں طرف سے اسلوم حصر سے انما کلمہ حصر ہے موامن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یعنی یہ یقین کی کیفیت ہو گئی ان کے قلوب کے اندر وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اُلَائِكَ هُمُسْ صَادِقُونَ یہی ہے صرف وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اگر وہ کہتے ہیں آمن نا تو انہیں حق ہے وہ سچے ہیں لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو مسلم تو تم مال لیا جاؤ گے لیکن مومن تمہیں تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس زمن میں یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا اس مضمون کا اس سورہ حجرات کے عمومی مضمون کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے میں نے ارز کیا تھا شروع میں یاد ہوگا کہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات سیاسی اور حیات ریاستی ریاست کی سطے پر سٹیٹ کی سطا پر اس کی رکنیت کس کو حاصل ہے اسلامی سٹیٹ جو ہے اس کی سٹیزنشپ جو ہے وہ کس کو حاصل ہے آیا صرف مومن کو یا مسلم کو تو اسلامی ریاست کی سٹیزنشپ مسلم کے لیے ہے آپ یہ نہیں جان سکتے کہ مسلم کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے یا منافق ہے یا کیا ہے یہ ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے یہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہوگا جب تک کسی شخص کی تکفیر نہ ہو جائے اس طرح اسلامی معاشرے کی رکنیت جو ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے ایمان کی بنیاد پر نہیں البتہ آخرت کا سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہے وہاں یہاں دنیا کا اسلام وہاں کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے ہاں ایمان بھی ہو اسلام بھی ہو تو کیا کہنے ہیں نور العلالور لیکن یہ کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ اسلام بے مانی ہوگا زیرو ہوگا اللہ کی بیلنس میں میزان میں اس کا کوئی وضن نہیں ہوگا تو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا یہ بھی میں ارز کر چکا ہوں اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکاة ایمان کے لیے دو ارکان اضافی ہو جائیں گے اس شہادت کے ادھر آپ کو یقین قلبی اور اس عمل کے پیدان میں جہاد فی سمیل اللہ ساتھ ہو گئے پانچ اسلام والے وہ تو عام ہیں اور دو اضافی ہو گئے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ کی سپیکٹرم جو ہوتا ہے رے آف لائٹ کا تو اس میں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ یہ انویزیبل ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے الٹرا وائلٹ جو ہے ایمان وہ انویزیبل ہے البتہ جہاد جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفرا ریڈ ہے وہ تو جہاد تو ظاہر بات ہے اس میں پھر جانے بھی دینی ہوگی اور خون بھی دینا ہوگا تو اس طرح سے ایمان کی یہ جو ہے سات ارکان بن جاتے ہیں تو یہ ہے ایمان کی اصل دیفنیشن اب یہاں آج نور جو مجلد کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پرکار ہوتی ہے اس کے دو بازو اس طرح جڑے ہوئے پرکار بند ہیں وہ مثال ہے اس آیت کی ایمان میں یقین اور جہاد فی سبیل اللہ یہ دو ارکان ہیں ایمان کے انما المومنون اللذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بعموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون اس آیت میں یہ پرکار کے دونوں جو بازو ہیں یہ دونوں جڑے ہوئے جیسے پرکار بند ہوتی ہے اس لئے میں نے کہا تھا کنسائز سب سے زیادہ مختصر دیفنیشن جو ہے مومن کی وہ اس آیت میں کنسائز اور کمپریہنسی تھوڑی ہونے کے باوجود مختصر ہونے کے باوجود کمپریہنسیو ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو اس نے سبوں لیا ہے اب ایک بہت خوبصورت مثال یہ ہے کہ جب پرکار کے یہ دو بازو علیدہ ہو جائے ڈسٹنس آ جائے تو وہ مثال ہے سورہ انفال کی سورہ انفال کے ابتدا میں ایمان کی حقیقت کا پہلا جو حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا یہ دوسری آیت ہے دل میں اگر یقین ہوتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوں گی کہ وہ مومن تو وہ لوگ ہیں وہی انما کا لفظ ہے یہاں بھی انما مومن تو صرف وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہوں اللَّذِينَ يُقِيبُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس پر سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اب دیکھئے الفاظ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں ان کا مومن ہونا حق ہے ثابت ہے لَهُمْ دَرَجَاتُنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُنْ كَرِيمٌ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے آلہ درجات ہے اور مغفرت ہے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں معاف کرنی جائیں گی وَرِزْقُنْ كَرِيمٌ اور بہت ہی امدہ اور مععزت رسک ہے اچھا اب دیکھ یہ لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی پرکار کا دوسرا بازو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَنُوا وَنَسَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راہ میں اور وہ لوگ کے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور اللہ کی مدد کی اور اہلِ ایمان کی مدد کی رسول کی مدد کی یعنی جو انصارِ مدینہ تھے یہ ہیں مومن حقا یہ ہے ان کا ایمان حقیقی ہے تو یہ دونوں در حقیقت شروع میں بھی اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا آخر میں بھی اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا تو پرکار کے دونوں بازو جو ہے وہ یہاں پر علیدہ ہو گئے اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کا معاملہ جو ہے اس کی دیفنیشن کا دوسرا جز جو ہے وہ جہاد فی سمیر اللہ ہے اب یہ معاملہ در حقیقت بہت ہی تفصیل طلب ہے جہاد جہد سے بنا ہے تیتال قتل سے بنا ہے جہد اور قتل یہ یکترف عمل ہے آپ کسی کام کے لیے محنت کر رہے یہ جہد ہیں اردو میں بھی آپ بولتے ہیں جد و جہد اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا یکترف عمل ہے لیکن اگر کوشش کوشش کے مقابلے میں آ جائے سٹرگل ہو جائے کہ آپ جو ہے جیسے کہ یہ رسہ کشی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیم جو ہے رسہ کو اپنی طرف گسیٹ رہی ہے دوسری ٹیم اپنی طرف گسیٹ رہی ہے آپ اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو سیکلڈرم نظام چاہتے ہیں ان کے درمیان رسہ کشی ہوگی یہ جہاد ہے رسہ کشی اسی طرح قتال کیا ہے کہ دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جائے وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے یا اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس معنی میں جہاد فی سبیر اللہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی استلابی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں سورہ صف میں بھی فرمایا ہے کہ اہلِ ایمان کیا ہم تمہیں وہ کاروبار بتائیں جو تمہیں عذابِ علیم سے چھٹکارہ دلا دیں یعنی یہ کاروبار نہیں کرو گے تو جہنم سے چھٹکارے کہ تمہاری امید جو ہے امیدِ موہوم ہے اور وہ کیا ہے کاروبار یہ حقیقی ایمان والی بات ہو گئی بلے گفتگو بھی ہوئی تھی یا ایوہالعزین آمنو جو اسلام والا ایمان ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اگر حقیقی ایمان ہوگا اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ گویا کہ معلوم ہوا اگر جہاد نہیں ہے تو جہنم سے چھٹکارے کا کوئی سوال نہیں اس لیے کہ جہاد ایمان کا رکنِ آزم ہے اولائے کا ہم السادقون یقیناً یہی لوگ سچے ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان سچے مومنوں میں شامل کر دے اب آج ایک تیسری آیت ہم لے رہے ہیں قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينَكُمْ اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین بتانا چاہتے ہو سکھلانا چاہتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے دیکھئے یہ صورت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے احسان جتاتے تھے اور اپنے حقوق کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے زکاعت میں سے صدقات میں سے زیادہ دیکھئے ہم لڑے بڑے بغیر اسلام نے آئے ہیں آپ نے اتنے عرصے جنگیں کی ہیں قریش کتنے مصیبتوں میں ڈال کر پھر ایمان لائے ہیں دیکھئے ہم تو حاضر ہو گئے ہیں ہم نے آپ سے کوئی جنگ نہیں کی اور ہم اسلام لے آئے ہیں ہم اسلام لائے ہیں اور بغیر لڑے بڑے اسلام لائے ہیں تو ہمیں ذرا سہولتیں ملنے چاہیے ہمیں ریایتیں ملنے چاہیے صدقات میں سے زکاعت میں سے ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے تو یہ گویا کہ اپنے اس اسلام کو اور اپنے اس دین کو ایمفیسائز کرتے تھے اس کے لیے ہماری ہریانے کی زبان ہے اس کی ایک کہاوت ہے تھوتہ چنہ باجے گھنا وہ چنہ کے جو اندر سے کھکلا ہو چکا ہو کیڑا کھا چکا اسے اب اوپر اوپر اس کا چھلکا موجود ہے اندر کچھ نہیں ہے وہ کھنکتہ زیادہ ہے آواز زیادہ دیتا ہے سالڈ چنہ جو ہے وہ اس کی آواز نہیں ہوگی آپس میں تو تھوتہ چنہ باجے گھنا وہ بجتہ زیادہ ہے آواز زیادہ دیتا ہے اسی طریقے سے عام مشاہدہ ہے کوئی دیگچی ہے کوئی دیگ ہے خالی ہے تو آپ ذرا اسے ٹنکائیں گے تو اس کی آواز بہت خوب ہوگی اگر اس پر بھری ہوئی ہے تو آواز ڈل ہوگی تو اسی طریقے سے جو صرف مسلم تھے اندر خالی تھا ایمان نہیں تھا اندر سے خالی اوپر سے مسلم وہ جتاتے تھے ہم اسلام لے آئے ہم نے دیکھئے کوئی لڑے بڑے بغیر ہم نے سرنڈر کیا ہے ہم اس طریقے سے ایمان لائے ہیں گویا کہ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ رہایتیں ہونی چاہیئے ہمارے ساتھ جو ہے کوئی امتیازی سلوک ہونا چاہیے ہمیں ذکات میں سے صدقات میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے تو یہاں بہت خوبصورت انداز میں گویا کہ ان کا جو ہے ایک طریقے سے احتساب ہو رہا ہے کہ تم کسے بتانا چاہتے ہو اپنے دین کا یہ اظہار اور بلند بانگ دعاوی کے ساتھ کہ ہم ایمان لے آئے جس کو کہا گیا کہ لم تو میں روح تم ایمان تو ہرگز لائے ہی نہیں ہو ابھی تک یہ تو اسلام ہے بھی اوپر کا چھلکہ ہے چنہ جو ہے اور اندر سے کھوکلا ہے یہ تو ہوگا اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن رہو گے خلوص کے ساتھ تو پھر اس کے اندر جو ہے رفتہ رفتہ ایمان بھی پیدا ہو جائے گا لیکن ابھی تو تمہارا یہ خالی دیگ ہے خالی برتن ہے خالی دیکچی ہے تھوتا چنہ ہے کھوکلا چنہ ہے اسی لیے تم بول رہے ہو تو فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينَكُمْ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو بتانا چاہتے ہو ظاہر بات ہے کہ اسلام اور ایمان کا تعلق تو اصل اللہ کے ساتھ ہے دین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے جو ایمان لے آیا ہے اللہ جانتا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں واقعی ایمان ہے یا نہیں ہے یا وہ جھوٹ موٹ کو کلمہ اشادت پڑھ رہا ہے یا وہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ اشادت پڑھ رہا ہے یا وہ ایک روک کے اندر شامل ہو کر پورا قبیلہ ایمان لارہا چھڑو بھئی اب میں بھی کیا کروں گا اپنے بھائی بندوں سے علیہدہ تو نہیں رہ سکتے لہذا اب سارا قبیلہ جب اسلام لارہا ہے تو آؤ چلو ہم بھی اسلام لے آؤ تو جو اس کیفیت کے ساتھ اسلام لائے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے اسلام کا ایمان کا دین کا تقوی کا ذرا زیادہ زور شور کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرتے تھے تو ان کا ذکر اس آیت میں ہے قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین اب یہاں اسلام اور ایمان دونوں اسطلاحات کو چھوڑ کر دین کی اسطلاح آگئی کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے بلکہ اسلام جو ہے وہ نظام کو قائم کرتا ہے ایمان تو اس کی روح ہے لیکن اصل میں جو اسلام ہے اس کی بنیاد پر نظام قائم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ریاست قائم ہوگی تو اس کا شہری کون ہوگا مسلمان ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تحقید کریں کہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے اس کے عمل کیسے نہیں جب تک کفریہ کوئی فیل سرزت نہ ہو جائے جب تک کہ مفتی یہ فتوہ نہ دے دے کہ یہ کافر ہو گیا اسلام کے دائرے سے نکل گیا یہ قادیالی ہو گیا اب یہ غیر مسلم ہیں اس کو بعد تو معاملہ علیہ دا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہو فاسق ہو فاجر ہو لیکن ہو مسلمان تو اس کے سارے حقوق شہریت برقرار اور وہ مسلمان معاشرے کا ایک رکن ہے مسلمانوں کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ نظام جو قائم ہوتا ہے دین یہ اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی لئے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُنَ اللَّهَ بِدِينَكُمْ کیا تم اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین اللہ کو بتانا چاہتے ہو سکھانا چاہتے ہو پڑھانا چاہتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَبُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمُ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے کوئی شئے جو ہے اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ کے علم میں ہے میں نے آپ کو وحدیث کئی دفعہ سنائی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کوئی حبشی ہے کالا کلوٹا ہے کوئی سرخ و صفے اللہ کوئی ان سے کوئی بحث نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے جس کو چاہا کالا بنا دیا جس کو چاہا گورا بنا دیا تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیئے جو کہ بڑے دل آویز ہیں دیدہ زیب ہیں کسی کے بڑے بھوڑے قسم کے نقش و نگار ہیں یہ چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ تو گمن ہیں انسان کے لئے اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے کوئی اقتصاب نہیں ہے کوئی اپنا فیصلہ نہیں کوئی اپنا چائش نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور اموال کو بھی نہیں دیکھتا ان اموال کا سارا تعلق ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے لولاکن ینظرو الا قلوبکم وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دلوں میں کتنا کچھ یقین اور ایمان ہے دلوں میں کتنا کچھ اللہ کی محبت ہے دلوں میں کتنی کچھ اللہ کی رسول کی محبت ہے دلوں میں کتنی کچھ آرزو ہے شہادت کی موت کی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے جس کی بنیاد پر اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال تلیں گے ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی تول نہیں ہے پھر اعمال کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ایمان نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں البتہ ایمان ہے تو اعمال تولے جائیں گے نیکی کے اور بدی کے ان میں اگر بدی کا پڑڑا بھاری ہوا تو عارضی طور پر جہنم میں جانا ہوگا جیسے کہ دھوبی جو ہے وہ پٹک پٹک کے کپڑوں کو اس کا بیل نکالتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سخت گرم پانی کے اندر جو ہے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے تو جہنم ان لوگوں کے لئے گویا کہ دھوبی گھاٹ ہوگا کہ پٹک پٹک کر ان کو سزائیں دے کر ان کے گناہ کے اثرات جو ہیں وہ ضائل کیے جائیں گے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اگر ایمان تھا اگر تصدیق بالقلب اور یقینی ایمان ہے ہی نہیں سرے سے تو سیدھے جہنم چاہے دنیا میں وہ مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا ہو بہت بڑا قائل شمار ہوتا ہو کچھ بھی ہو چاہے وہ مفتی آزم قرار پاتا ہو لیکن نہیں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ایک مجاہد جو اللہ کی نامیں شہید ہو گیا لیکن یہ کہ اللہ فرمائے گا کہ تم کہتے ہو کہ تم نے میرے لئے جنگ کی تھی قذب تھا تم نے جھوٹ بولا تم نے جنگ اس لئے کی تھی کہ کہا جائے جریون بھئی بڑا بہادر ہے کیا کہنے اس کے تو وہ کہا جا چکا قدقیلا اب تمہارے لئے یہاں کچھ نہیں اور فرشتے اوندے مو اس کو گسیٹ کر جہنم میں جھوٹ دیں یہی ایک بہت بڑے عالم کا معاملہ ہوگا اے اللہ میں نے تیرا علم پھیلایا ہے تیرے دین کا علم پھیلایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو تم نے علم پھیلایا تھا اس لئے کہ کہا جائے عالم بڑا عالم ہے جید عالم ہے وہ کہا جا چکا قدقیلا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے اور فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر جھوٹ دیں گے اسی طرح بڑا سخی انسان ہوگا وہ کہہ گا اللہ میں نے اپنی دولت تیری راہ میں لٹائی اللہ فرمائے گا کذبتا تم جھوٹ کہتے ہیں تم نے تو دولت کی دیس لئے لوگوں کو دی تھی کہ کہا جائے سخی بھائی یہ تو خاتم تائی نکلا یہ تو بڑا سخی ہے قدقیلا وہ کہا جا چکا تمہارا مقصود حاصل ہو چکا لہذا اب جہنم کا راستہ نکھیں تو یہ معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ اور ہے آخرت کا اور ہے وہاں ایمان فیصلہ کن ہے اور ایمان کسی میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں واللہ بکل شئی علیم اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے بارک اللہ لیم لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وییاکم بالآیات وزرک الحکیم موسیقی